ہیلو فرینڈز آج میں آپ لوگ کو جورڈن دکھانے جا رہا ہوں اس ٹپ میں میں اور میرا دوست ہم لوگ نے انگلینڈ سے فلائی کیا جورڈن اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ماؤنٹ نیبو جس پہ موسیز اور حضرت موسیٰ اسلام کو آخری بار دیکھا گیا تھا اور ڈیڈ سی بھی ہم جائیں گے تھوڑا سا ٹپ لیں گے دنوں ڈیڈ سی آپ کے سکن کے لیے نمکین پانی آپ کے سکن کے لیے اچھا ہوتا ہے اور پھر کچھ جو لوکل لائف ہے امان جو ان کا کیپٹل ہے اس بارے میں اس بارے میں آپ کو تھوڑا دکھائیں گے اس ویڈیو میں میں زیادہ بات چیز نہیں کروں گا یہ ویڈیو صرف نیچرل وائسز جس طرح میں نیچرلی اس کو ابزورف کیا ہے جورڈن کو اس بارے میں انجوئی یہ ماؤنٹ نیبو ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موزس کو آخری بار دیکھا گیا تھا اور موزس نے جو ان کے ساتھ لوگ آئے تھے ایجپٹ سے جب ان کو ازاد ترکل آئے تھے تو موزس نے کہا تھا کہ یہاں سے آگے تم لوگ خود جاؤ یہ تمہارا پرامیس لینڈ ہے اور یہاں پہ موسیٰ کو آخری بار دیکھا گیا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کا مموریل بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مموریل پہ ایک لاتھی ہے اور لاتھی پہ ایک سامپ ہے اس لیے کیونکہ موزس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوے کی شخص ہیں موزس انگلیش میں کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ اردو ہندی میں کہتے ہیں تو ان کی جو لاتھی تھی وہ سام میں تبدیل ہو جاتی تھی تو یہ ایک طاقت دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے یہ لاتھی یہاں پہ مموریل کی طور پہ لگائے گئی ہے پہاڑ کا یہ مقام سب سے انچا تھا تو یہاں پہ آپ اگر کھڑے ہوکے دیکھیں اچھا دن ہو جب کلیر دیا تو آپ یہاں سے بیتن مرکتس جسے جیرسلم کہتے ہیں جیریکو اور ڈیٹ سی آپ کو نظر آئے گا ہیبرو نظر آئے گا تو یہاں پہ کھڑے ہوکے پرافیٹ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جی یہ اپنے لوگوں کو جو کہ ڈھائی لاکھ سے زیادہ تھے اس ٹائم پہ کہ یہاں سے تم لوگ آگے جاؤ یہاں سے تمہارا وہ سامنے جو ہے تمہارا پرامیس لینڈ ہے جس کا جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا وہ سامنے یہاں سے سارے آگے چلے گئے تھے اب پرافیٹ موسیٰ کو یہاں پہ آخری بار دیکھا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے فوراں بعد یہاں پہ ایک ایک کرسچینٹی بیسٹ پہ عیسائیت بیسٹ پہ ایک چرچ بنایا گیا تھا اور یہاں پہ جب یہ چرچ دوبارہ ڈسکوور ہوا تو یہاں پہ بہت سے آرٹ ملا تھے جس کو موزیک آرٹ کہتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے پتنوں کو توڑ کے بنائے جاتا ہے یہ موزیک آرٹ آج بھی اسی حالت میں زمین پہ دیکھتا ہے تھوڑا خراب ہو چکا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ لیکن ابھی وہاں پہ ہے یہ بہرہ مردار ہے جس کو انگلیش میں ڈیٹسی کہتے ہیں اس پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی کوئی چیز ڈوپ سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پانی میں نمک اتنا زیادہ ہے اتنا تیز ہے کہ پانی گڑا ہو چکا ہے تھک ہو چکا ہے اور اس میں کچھ نہیں ڈوپ سکتا اور نہ زندہ رہ سکتا ہے درستان دیں گڑا ہو چکا ہے موسیقی 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 موسیقی